الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام وعلا عباده اللذین الطفا اما بعد محترم ناظرین اکرام حیدرباد کے علمی اور دیگر قدمت خلق کے حوالے سے یہاں کے عقابلین نے ابتداہی سے مخلوق خدا کی رہبری کی ہے اور وہ سلسلہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور آج کا دور سابقہ ادوار کی طرح نہیں ہے اس لیے کہ اس دور کو پراشوک دور کہا جا سکتا ہے پرفتن دور کہا جا سکتا ہے مختلف الاخائد لوگ اور مختلف فکر و خیال رکھنے والے لوگ آج دین اسلام کی حقانیت کے منکر ہو رہے ہیں اور ان پر شیطان کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ شیطان بھی مولم الملکوت رہا ہے تو تعلیمات میں ہم کو یہ بتایا گیا کہ ہم شیطان سے بچے وہ آپ کا کلا دشمن ہے لیکن شیطان بڑے بڑے پڑے لکھوں کو تک بھٹکا دیتا ہے تو تعلیم حاصل کر لینا کوئی کمال نہیں ہے لیکن اللہ کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جس کو تفقہ فی الدین حاصل ہوتا ہے وہی صحیح طور پر عالم دین ہوتا ہے بشک جن کو علماء حق کہا جاتا ہے اور جو اس طرح سے دین اسلام میں اپنی رائے کا دخل دیتے ہیں اور قرآن پاک کو حدیث پاک کو من مانی سمجھتے ہیں اور اس کو پھر پرچار بھی کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ مولم الملکوت کے شاوید ہیں لہذا ہم کو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جن کو علماء سو کہا جاتا ہے علماء حق سے تعلیم حاصل کریں علماء حق کے صحبت میں بیٹھیں انہی تمام ضرورتوں کی پیش نظر حضروبار تھا ایک مشہور معروف ادارہ جامعہ انواریہ انٹرنیشنل اس نے ایک بہت بڑا اور بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے گوجشتہ کئی سالوں سے وہ اس میں مصروف ہیں جس کے بانی مولانا نورانی پاشا صاحب قادری بخاری رحمت اللہ علیہ مجاہد ملت تھے بہت ہی اپنے محنت سے جانفیشانی سے انہوں نے اس ادارے کو خائم کیا اور آج انہی کے جانشین مولانا امان اللہ حسینی صاحب قادری بخاری اور انہی کے گھرانے کے افراد سب مل کر ان کے جامعہ انواریہ کی چھوڑے ہوئے مشن کو جاری رکھے ہیں اور اس مشن میں سے ایک کڑی احادی سے پاک کی اشاعت اور اس کو جو ہے تربی جو تعلیم اس کی شامل ہے ان کے اغراض و مخاصد میں اس کو انہوں نے حالات حاضرہ کے پیش نظر جس طرح سے کہ سائنس نے ترقی کی ہے لہٰذا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ڈی وی ڈیز تیار کیا ہے تمام احادیث کے کتوب جتنے کتوب جس کو سہا ستہ کہا جاتا ہے جس میں بخاری شریف بھی شامل ہے جو قرآن مجید کے واضح سب سے اہم اور خابل ہے احترام کتاب مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ہے اسی طرح دیگر تمام کتوب کہ احادیث کو ڈی وی ڈی کی شکل میں ایسے علماء کرام سے اس کو آڈیو کروایا گیا ہے کہ جو جامع نظامیہ کے فارغین ہیں نہ صرف فارغین ہیں بلکہ گولڈ میڈی لسٹ ہیں ان کو دسترست حاصل ہے حدیث کی تعلیمات پر لہذا انہی کی زبانی اس کو آڈیو کیا گیا ہے سی ڈیز تیار ہوئے ہیں اور بے شمار سی ڈیز اب تک کے آڈیو کے ساتھ ساتھ ویڈیو بھی آڈیو اور ویڈیو آڈیو اور ویڈیو بھی اس کے ساتھ ہے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا گیا ہے اور یوٹیوب پر اس کو اپلوڈ کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جامع انواریہ کے نام سے لاغنگ کرنے پر آپ کو برابر سی ڈیز ملتے رہیں گے اور اس میں ہر خسم کے مسائل کے انکشافات ہے اور آپ کے مسائل کا حل موجود ہے خصوصیت کے ساتھ آج جو بدعقیدگی پھیل رہی ہے اور اخائد پر حملے ہو رہے ہیں اہل سلط و جماعت کے جس کو ناجی فرخہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرخے کے ماننے والوں کے اخائد پر حملے ہو رہے ہیں نہ صرف حملے ہو رہے ہیں بلکہ اخائد پر یک یلغار ہو رہی ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ اہل سلط و جماعت کے عقیدے سے متعلق جو تعلیمات ہیں اس کو تیتر بیتر کر دیا جائے اور اس مقصد سے ان کو ہٹا دیا جائے لیکن یہ چیز ناممکن ہے اس لیے کہ اللہ اور رسول جس چیز کو پسند کرتے ہیں اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتے بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات آحادیث پاک تا خیامت ویسے ہی منہن حرفاً حرفاً موجود رہیں گے جس طرح سے کہ اہل سلط و جماعت مانتے ہیں لہذا عقیدے کی درستگی کے لیے ضروری ہے اور اپنے ایمان میں ترقی کے لیے اور عمل میں استقامت کے لیے ان آحادیث پاک کو پڑھنا سننا اور خصوصاً جامعہ انواریہ کے سیڈیز کو دیکھنا جو آپ کے لیے ایک آسانی مہیا کر دی گئی ہے یوٹیوب کھولیے اور جامعہ انواریہ کو لاغنگ کیجئے اس کے بعد آپ کے سامنے مختلف انوانات سے سیڈیز آئیں گے بخاری شریف کے حدیث پر سہا ستہ کے جتنے کی قطب ہے مسلم نسائی اور ان تمام کتابوں کے تعلق سے اس میں آپ کو تفصیلات ملیں گے آپ جو مسئلے کا حل چاہتے ہیں اس میں سن سکتے ہیں اور بالکل ثبوت کے ساتھ دلائل کے ساتھ علماء اکرام نے اس کو بیان کیا ہے آپ سنیے استفادہ کیجئے اور اس پر عمل پر رہوئیے میری تمام عامت المسلمین سے خاص طور پر اپیل ہے کہ وہ اس طرح کی تعلیمات کو فوری حاصل کرے ہم بیکار کے وقت میں ہاتھ میں اپنے سل لیتے ہیں اور اس پر دیگر نامحمود قسم کے مجغلے ہمارے جاری رہتے ہیں ان مجغلوں سے دور ہو جائے اپنے نوجوان بجائے بیکار کی چیزیں دیکھنے کے جامعہ انواریہ کو لاؤگنگ کر کے احضر سے پاک سنیے اور تعلیمات اسلامی سے اپنے زندگیوں کو ہم آہم کیجئے تاکہ اللہ و رسول آپ سے خوش رہیں وہاں سب تاوان آمین حمد لیتا ہے